موسیقی میں اگر تیل سستہ ہوا تو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ کر سکتا ہوا وہ کروں گا اب سوال یہ ہے کہ کر تو آپ مزید مہنگا بھی سکتے ہیں جو پچھلے دنوں ہوا بھی ہے لیکن اب آپ یقینی طور پہ عوام توقع کر رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ تیل سستہ ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف نے قیمت آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں بڑھا تو اس کو آپ مزید سستہ کریں گے دوسری جانب جو کل خبر آئی چائنہ کی جانب سے جب کنفرم ہو گیا جو دو ارب تیس کروڑ ڈالر ہیں اس کے کرز کا تو آج مارکیٹ میں کچھ استہ کام دیکھنے کو آیا سٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی اور ڈالر کی جو قدر ہے وہ بھی گری اور روپے کی قدر بڑی ہے ارشاد سب سوالات تو بہت سے ہیں ایک بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ معاشی استہ کام جڑا ہوا ہے سیاسے استہ کام کے ساتھ ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ چاہتی کیا ہے اور اقتضاد ان کے بھی پالیسی میں نظر آ رہا ہے لیکن آج وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ خاصہ مصروف انہوں نے دن گزارا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹین پرسنٹ جو ریگولیٹری ہے وہ تیل پہ پیٹرولیم پہ اور لگے گی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیمت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح کم ہو رہی ہے تقریبا پندرہ سے سترہ ڈالر جو ہیں وہ پچھلے بہتر گھنٹوں میں کم ہو چکی ہے اس کا ریلیف پاکستان کے عوام کو ملے گا فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ریگولیٹری ڈیوٹی تو لگا دی ہے نا وہ ای بی آر کا نوٹفکیشن بھی ہو گیا ہے اور جو آئی ایم ایف سے وعدہ ہے پچاس روپے پی ڈی ایل لگانے کا پانچ روپے ہر مہینے وہ بھی لگنا ہے پھر گیارہ فیصد اس میں سیل ٹیکس ہے جی ایس ٹی ہے وہ بھی لگنا ہے تو اب عوام کو سب سے بڑا ریلیف یہ ہوگا کہ پٹرول مزید مہنگا نہ کیا جائے یعنی اور عالمی مارکیٹ میں جو کمی آ رہی ہے قیمتوں میں اس کی وجہ سے وہ جو ٹیکس جو نہیں لگے وہ لگا کے وہ اس کا حساب برابر کیا جائے کہ آئی ایم ایف کی بات بھی مانی جائے حکومت کو بھی اس میں آمدنی ہو یعنی حکومت کے خزانے میں بھی کچھ جی ایس ٹی کی صورت میں ریگلٹری ڈیوٹی کی صورت میں پی ڈی ایل کی صورت میں آنا شروع ہو جائے اور عوام کو بھی یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم مزید مہنگا نہیں کر رہے یہ اتنی ریلیف الحال مل سکتی ہے کیونکہ جو بظاہر آج جو شہباز شریف صاحب گفتگو کر رہے تھے اپنے سینیٹرز سے انہوں نے دو باتیں کی ایک تو یہ کہا کہ جناب اللہ کرے کہ آئے میں کوئی نئی شرط نہ لے آئے بظاہر تو ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اگر کوئی نئی شرط ہے اس کا مطلب ہے ابھی بھی خوف ہے کہ کوئی نئی شرط بھی آ سکتی ہے ایک تو یہ انہوں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ پان سے نکالنے کے لیے یا دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ کڑوہ گھونڈ لیا ہے سخت فیصلے لیے ہیں اور اب امیروں کو اس ملک عمراء کو اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی یہ اب اگلے چاند دنوں میں پتا چلے گا کہ واقعی وہ قربانی کا بکرا امیر بنتے ہیں یا پھر یا دونوں بنتے ہیں یا دونوں بنتے ہیں لیکن ارشاد سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈیزل پہ انہوں نے ایک سو انیس روپے بڑھائے ہیں جب سے ہی آئے ہیں اچھا جب ان کی میٹنگ ہوئی قیمتیں بڑھانے سے متعلق جب مشکل فیصلہ لینے کی میٹنگ ہوئی تو اس پہ ایک صاحب نے سجیشن دی کہ آپ ڈیزل کی قیمت کو کم رکھیں اور پیٹرل کی قیمت بڑھا دیجئے کیونکہ جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے آپ کی زرات سب زرات ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری ہے سند ہے وہ ڈیزل پہ بڑا دارومدار ہے پیداوار ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ڈیزل کی قیمت اور زیادہ بڑھائی اور پیٹرل کی اس کے نسبت کم بڑھائی شاید اب ڈیزل میں لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونے سے جو آپ نے بات کی ہے مفتح اسمائل صاحب نے کوئی چار دن پہلے کہا تھا ایک ادھ دن میں پیکج آ جائے گا شاید سب سٹاف لیول ان کا ہو سکتا ہے معاملات بھی ہو جکے ہو لیکن اگریمنٹ جب تک بازابتہ نہیں ہوگا سٹاف لیول بھی ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں بیس پچیس دن اور لگ جائیں گے آئی ایم ایف کا پیکج آنے میں یا اس سے پہلے ہو جائے گا بیس پچیس منٹ کا دنوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جب تک یہ ریوائزڈ بیجٹ نہیں آتا یہ اعلانات نہیں کرتے اور جس میں انہوں نے جو وعدے کیے ہیں آئی ایم ایف سے کہ کون کون سی نئی ڈیوٹیز لگائیں گے کون کون سی ٹیکس لیب جو ہیں تبدیل کریں گے تنخواہوں جو پندرہ پرسنٹ بڑھائی ہیں واپس لینی ہے یا کرنی ہے یہ جب تک باقیدہ پارلیمنٹ میں اعلان نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کے اس وقت مہادے پر دستخط ہو سکی دستخط اس دن ہوں گے جس دن بجٹ منظور ہو جائے گا یا کم از کم ریوائزڈ بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا فینانس بیل نیسرے سے پیش ہوگا اس میں وہ ساری چیزیں جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی وہ پیش ہو جائیں گی پبلک ہو جائیں گی آئی ایم ایف کو اتمنان ہو جائے گا کہ اب یہ سیریس ہیں اس وقت میرا فرد دستخط ہو جائیں اب یہ کل ہوتے ہیں پرسوں ہوتے ہیں یہ اٹھائیس کو ہوتے ہیں اٹھائیس کو انہوں نے پاس کرنا ہے نا بجٹ بجٹ انہوں نے امنڈیڈ بیل بھی تو پیش کرنا ہے نا بھی نیسرے سے پیش کرنا ہے نا لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے تو کوئی ایک بھی کٹوٹی کی تاریخ ریجیکٹ ہو سکتی ہے اس میں نہیں پر اپوزیشن کون سی اپوزیشن ہے نہیں راجہ ریاض صاحب انہوں نے کورم کی نشاندہی کی ہے اس پہ ان کی نشاندہی پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا انہوں نے بازابتہ اس سے اجلاس سے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بڑے منجے ہوئے ہیں آج کل تو خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اپنا ہیوی ویٹ اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے یہ پی ٹی اے والی کیا کر رہے ہیں دو سو چالیس کا الیکشن انہوں نے نہیں لڑا اب آمر لیاقت صاحب کی پوتیرگی کے بعد دو سو پہنٹالیس پہ وہ بھرپور الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یہ الیکشن لڑوا کے اگر ان کا بندہ جیت گیا اس سے پھر فوراً استفعہ لے لیں گے کریں گے کیا یہ عجیب اثر میں خان صاحب جب فیصلے کرتے ہیں نا تو لگتا یوں ہے کہ وہ بہت زیادہ مشاورت نہیں کرتے اور شاید ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ مشیر وزیر مشیر میرے جو ساتھی ہیں یہ گمراہ کر دیتے ہیں زیادہ مشورے دے کے یعنی اب ایک الیکشن آپ نے نہیں لڑا اس کی تو لاجک نظر آتی ہے جب آپ نے قوم اسمبلی چھوڑ دی آپ نے اس کو غلام اسمبلی قرار دے دیا آپ اس سے باہر نکل آئے تو پھر ظاہر ہے اس کے زمنی الیکشن میں بھی حصہ لینے کا کوئی تک نہیں بنتی لیکن وہاں آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر ہمارا امیدوار ہوتا تو ہم یہ تاثر دے سکتے تھے کہ ہمارا امیدوار جیت جاتا تو یہ تاثر دے سکتے تھے دیکھیں کراچی میں ہم کتنے مقبول ہیں کہ ہم نے الیکشن جیت تو اب جب وہ وہاں آٹھ پرسنٹ 8.2 پرسنٹ جب ٹرن آؤٹ کم آیا تو ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کے دیکھیں جس الیکشن میں ہم نہ ہوں لوگی نہیں نکلتے لوگ نکلتے نہیں اب یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس عمل یاگر صاحب کی سیٹ پر جو ہے وہ ہم امیدوار کھڑا کریں کمپین چلائیں ایک تو کمپین کے ذریعے امام تک جانے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی اگر ہم بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہو گیا اور ہمارا امیدوار جیت گیا تو ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ راؤن کے ہیں الیکشن کی اور سیاسی عمل کی اور جمہوری عمل کی یہ کیسے ممکن ہوگا خاصا بیٹھے ہوئے منیگالہ میں پشابر میں یعنی ایک سو پہنتیس سیٹوں سے آپ نے استیفہ دیا ہوا ہے اور ایک سو چھتیسویں سیٹ آپ لینا چاہتے ہیں اور لے کے پھر آپ کے استیفے ایک سو چھتیس ہو جائیں گے تو یہ عجیب و غریب تضاد ہے لیکن ایک بائی دعوی ایک ممبر استیفہ جو دینے والوں میں سے واپس بھی آگے ہیں جی محمد خان جمالی صاحب تو وہ بھی ایک دھچکہ ہے ان کے لیے آپ پتری ممبر خان جمالی صاحب اکیلے آئے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی ایک کے کر کے آنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی ایک ایشو بہرحال ہے اور یہ سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تحریک انصاف کو کہ ان کی صورتحال ہے لیکن جو پچھلے اعتوار کو انہوں نے کال دی تھی مہنگائی کے خلاف اس کے بعد خاموشی ہے یعنی حماد عزیز صاحب ٹی وی پر آ جاتے ہیں ایک سیمینار کے انقاد بھی خان صاحب کے لیے کر لیتے ہیں شوکترین صاحب آ جاتے ہیں نہیں اسی مہنگائی کے حوالے سے وہ گفتگو کر لیتے ہیں فروخ حبیب صاحبی لیکن مہنگائی کو جس طرح ایشو اس وقت کی اپوزیشن نے بنایا تھا موجودہ حکمران اتحاد نے بنایا تھا تحریک انصاف نہیں بنا رہی حالانکہ مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے اور لوگ تنگ کہیں زیادہ ہیں لیکن خان صاحب اور تحریک انصاف اس کو عوامی ایشو کیوں نہیں بنا رہی یہ بھی ایک سربستہ راز ہے یہ خان صاحب کو پتا ہوگا نہیں کچھ خان صاحب کی کوئی معاملات چل رہے ہیں کوئی بیک ڈور بات چل رہی ہے کچھ حالات ان کے سمودھ ہونے والے ہیں یہ پورا سرار خاموشی ہے نا آپ دو ہفتے خاموش رہتے ہیں پھر اچانک سے آپ امڑ آتے ہیں پھر آپ ایک ہائپ کیریٹ کرتے ہیں جب ہائپ پیک میں جاتی ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں یہ لگتا تو یوں ہے کہ خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے یعنی بظاہر تاثر میں کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ اجازالک صاحب نے یہ کہا کہ برف پگل رہی ہے لیکن اسد عمر صاحب سے جب ہم نے پوچھا انہوں نے کہا اجازالک صاحب کا کوئی رول ہی نہیں ہے اجازالک صاحب کا کوئی رول نہیں ہے کچھ اور لوگ ہیں دو اور ساتھی ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوتے ہیں لیکن خان صاحب کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے اور اس اسیو پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو اب ظاہر بات ہے ایک سیکٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی ہیں سینئر تحریک انصاف کے ممبر ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو صحیح ہے ہمیں سابق گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوہ عمران اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت عمران صاحب دو سو چالیس کا الیکشن آپ نے کنٹیسٹ نہیں کیا اب دو سو پینٹالیس کے الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ بھرپور تیاری کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہاں سے آپ کو امیدوار جیت جائے گا پارلیمنٹ تو آپ نہیں ہیں پارلیمنٹ میں تو نہیں ہیں اب تو اس کے فوراں بعد اس سے استفعہ لے لیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرا تو خیال تھا کہ دو سو چالیس کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کچھ سا لینا چاہیے تھا لیکن ہماری جو انجیف ہوں سے کچھ اور فیصلہ کیا انیویز میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم جیت سکتے تھے اور یہ جو لوگوں کا لوگ لوٹ رن آؤٹ ہے جس نے آپ دیکھیں ساڑھے آٹھ سی سے کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے دس ہزار کیوپر ہم جیت رہی ہے پانچ ہزار تولل ووٹ پیپلز پارٹی میں لی ہیں یہ ایکسپوزر تو ہو گیا ہے بہت بڑا اور ہم انشاءاللہ دو سو پہنٹالیس میں یہ چیز پروپ کریں گے کہ جو ہم نہیں ہیں الیکشن میں تو لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہم الیکشن میں ہے تو پھر کس طرح سے وہ کس طرح نہ ہوتا ہے نہیں لیکن عمرانی سمیل صاحب آپ کے اس الیکشن لڑنے سے آپ کا یہ نیرٹیو جو ہے کہ یہ غلام پارلیمنٹ ہے ہم اس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے اس کو تو بڑا دھچکہ لگے گا لوگ کہیں گے کہ عجیب تضاد ہے نہیں بلکل دھچکہ نہیں لگے گا جو پارٹی کا فیصلہ ہے تمام جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں یہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے لیکن ہم اپنی سٹرنٹھ دکھائیں گے آپ الیکشن نہیں چھوڑ سکتے میں نے ایک سیٹ پر ایک آدمی کھڑا کریں گے وہ منتخب ہو جائے گا وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا تو اپنے ہلکے کے امام کی نمہندگی کیسے کرے گا یہ امام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ وہ ووٹ دیں آپ کے امیدوار کو نہیں دیکھیں یہ کانسپٹ ہی غلط ہے کہ ام این اے جو ہے وہ گلیاں اور روڑیاں اور نالیاں سکن پٹر کے وہ لگوائے گا یہ تو لوکل گرمنٹ کا کام ہوتا ہے ان کا کام تو ہوتا ہے لیجسٹریشن کا اور ان کا کام ہوتا ہے اوپلی ستا کرو پر ملکی امور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لیجسٹریشن کرنا پارلیمنٹ این کا تو یہ کام ہوتا ہے نہیں لیجسٹریشن میں بھی تو حصہ نہیں لے گا نا وہ جاو اسمبلی میں نہیں جائے گا دیکھیں اس وقت لیجسٹریشن کوئی نہیں لے وہاں پر چوری کی اسمبلی ہے جس کے اندر اپنی مرضی کا انہوں نے خود ہی اپنے اندر سے ایک آدمی کو لیجسٹریشن بنا دیا ہے لوٹوں کو جمع کیا ہوا ہے وہ کون کی اسمبلی ہے نہیں یہ یہ پھر اس کا عمران صاحب اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا عوام کو اس کا فائدہ کیا ہوگا چلیں آپ کی تو نمائندگی ہو جائے گی عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انتخابات میں جائیں گے چو اس پر دکھائیں گے ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت کس کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کیا چاہتی ہے یہ تو فائدہ آپ کو ہوگا عوام کی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اگر اب نمائندہ اسمبلی میں جائے گئی نہیں اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا یہ بتائیے نمائندہ کا اسمبلی میں جانے نہ جانے آپ مجھے بتائیں جو نمائندہ اسمبلی میں جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہے ہیں عوام کو پیٹرال تو روز بڑھتا چلا جا رہا ہے روز کے حساب سے ڈالر نیچے کرتا چلا جا رہا ہے اور عوام کی فرمائش پر فرش الیکشن ہے پھر وہ الیکشن دو بھی جماعت جیتے وہ جا کے حکومت حمالے اور ملک کے عمر مرانس پین صاحب عوام کی طاقت جو مہنگائی ہے اس وقت پٹرول مہنگا ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے اور مہنگائی کے ایک طوفان آیا ہوا ہے آپ اسمبلی میں بھی نہیں موجود کہ وہاں آپ آواز بلند کر سکیں اور ایک کال دیا اپنے اعتوار کی شام کو اس کے بعد مہنگائی کو آپ ایک امامی ایشو کے طور پر ہائلائٹ نہیں کر رہے ایک دو پریس کانفرنسیں کر دیتے ہیں شوکترین صاحب اور ایک دو اور لوگ اس طرح امام کا جو نمائندگی ہے یعنی پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو سڑکوں پر نمائندگی ہوتی ہے وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا ہم ہوچ بیٹھے ہوئے خان صاحب بھی اسلامباد میں بیٹھے ہیں بنیگالہ میں بیٹھے ہیں نہیں یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا کتری نہیں ہے ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو منٹر بھی کر رہے ہیں ہمارے روز کے ٹی وی شوز اور ساری چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں شوکترین اور مزمل دونوں ڈیلی بیسس پہ اس کو بریز بھی کر رہے ہیں ہمارا اتوار کو بہت بڑا جو مظاہرہ تھا مہنگائی کے خلاف وہ بھی ہوا خان صاحب آج بھی میں اسلامباد آئے ہوں ہم ایک اور بہت بڑے مظاہرے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی ہفتے ایک دو دن میں کل یا پرسوں میں خان صاحب اس کو انانس بھی کریں گے برقاعدہ یہ کوئی لانگ مارچ ہوگا ہم وائد جماعت ہیں جو روڈ پر کھڑے ہیں باقی تو سب اکردار کے مزے لے رہے ہیں یہ جو دو روپے کی پٹرول بڑھنے کے اوپر جو چیخیں مارا کرتے تھے وہ آج ہمیں فضائل بتا رہے ہیں کہ سو روپے پٹرول بڑھنے کی تذیلت کیا ہے یہ تو اب ہم سن رہے ہیں ان سے وہ جو لولی پاپ بیچنے والے پانیس منسٹروں نے بنائے ہیں ان کا کام بھی پروفیشنلی لولی پاپ بنانا ہے اور وہ قوم کو بھی لولی پاپ بھی دے رہے ہیں امران صاحب یہ ایک دو دن میں امران خان صاحب ایک دو دن میں احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے لگے ہیں یہ جب خان صاحب اعلان کریں گے تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں قبل اس وقت آپ سے جو انفرمیشن ہے وہ شہر نہیں کر پا ہوں گا لیکن یہ ضرور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے احتجاج کی پلانی چاہتے ہیں اچھا امران صاحب آپ کا ایک ٹویٹ آیا کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں ہمارا مقابلہ صرف پی پی سے نہیں سندھ پولیس اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے پولیس سندھ بھر سے امیدواروں کو اغواہ کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن فارم ریجیکٹ کر رہا ہے ان جماعتوں سے شفاف انتخابات کی امید رکھیں جو ایک وارڈ کی سیٹ پر بھی ڈی ایس پی کو لگا کر اغواہ کر رہے ہیں یہ حالت آپ کی ہے اور آپ فریش الیکشن کی بات کرتے ہیں جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں اس کے نتائج کو آپ کیسے قبول کریں گے اور اس کے لیے آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں نہیں بائیکارٹ کریں گے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں گے نہیں بائیکارٹ کریں گے میں آپ کو جب میری ٹویٹ سے پیڑے ہیں کہ ہم نے آپ کو حالات بتائیں گے اس اند میں حالات کیا ہے یعنی یہ تو نہیں کہا کہ ہم بائیکارٹ کریں نہیں یہ تو درست فرما رہے ہیں آپ نے بتایا کہ صورتحال خراب ہے لیکن اس کی مقابلے کی سٹیٹیجی آپ کی کیا ہے دیکھیں اس کی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس کی مقابلے کی سٹیٹیجی ہی ہمارے پاس تو کوئی پندوقیں ہتھیار اور وہ گنڈے بدماش تو ہے نہیں ہمارے پاس ہم تو ایک عام شیخ جماعت ہیں جو مجلس پلاس کو رپیزنٹ کرتے ہیں لوگ مجلس پلاس کو رپیزنٹ کرتے ہیں ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں وہ اس طرح کی چیز ہے ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم باعث زور بازو سے اتھرو لیکن ہمارے پاس ایک طاقت بڑی اللہ نے دی ہے جو میں آپ کو بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کی طاقت عوام کی طاقت کے آگے یہ ستاری چیزیں ہم پچھلی ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ارکادیں ہوتی ہیں یہ اچھے ارکادیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے یہ پہلی بھی اس طرح سے ہوتی ہیں لیکن جب عوام بھرپور طریقے سے پرسپیٹ کرتی ہے اور بروسہ کر کے چلتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے یہ ساری چیزیں پیسے چلی جاتی ہیں اور پھر عوام کا جو پریشہ ہے جو عوام کا وون ہے وہ سامنے میں دیکھنے لگتا اچھا عمران صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے آپ کے رابطے جاری ہیں کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا ممکن ہیں ہو رہے ہیں ممکن ہیں نہ ہو رہے ہیں لیکن میرے علم میں ایسی کوئی ہے اچھا خان صاحب پھر بنی گالا میں کیوں بیٹھے ہیں کیوں نکل رہے کراچی نہیں جارہے کوئٹہ نہیں جارہے لاہور نہیں آ رہے پچھلے ہفتے بلکتہ اوقاتہ پھر بھی نہیں نکلے وہ نہیں آئے لاہور خان صاحب نکل رہے ہیں خان صاحب پشاور سے پشاور سے پاک ہاں تھے تو وہاں سے اتراض آنا تھا کہ منیگالہ کیوں نہیں جاتے منیگالہ آگے نے کہنے جی آگے کیوں نہیں جاتے وہ خان صاحب کل یہ پرسنوں میں کہا لہور چلے جائیں گے کچھ دنوں کے لیے پھر لہور سے آواز آجے گی کہ کھوٹا کیوں نہیں جاتے تو پاکستان میں ہی ہے خان صاحب نہیں پشاور پشاور میں بیٹھے تھے نا وہ صرف پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے نکل نہیں رہے تھے تو اب یہ ہے کہ لہور ظاہر بات ہے کراچی ایک بڑی کانسیچوئنسی ہے بڑے آپ کے وہاں چودہ پندرہ آئے میں نے پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن اور خان صاحب وہاں اس کو خود منیٹر کر رہے ہیں وہ لگا جائیں گے پنجاب کا بھی دورہ کریں گے جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے پشاور جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے لندن پاکستان کا حصہ نہیں ہے جو علاج کرانے لندن باقی تو وہ نہیں پلٹ کے آئے اب یہ بھی عمران صاحب دیکھیں بحیث آنا وہ لندن گئے کیسے یہ بھی ایک بڑی ڈیٹیل بات ہے خیر بہت شکریہ آپ کا عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھیں بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدید کہیں گے بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے موجودہ پارلیمنٹ پہ پاکستان طریقہ انصاف تو کہتی ہے یہ لیجیٹمیٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اب وہ اس پارلیمنٹ کا ایک بڑا چنگ ان کا اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن انہی کی جماعت کے وہ لوگ جنہیں وہ منحری فرقین کہتے ہیں وہ اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اس پارلیمنٹ کے ایک لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں اور راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ارشاد صاحب ایک بار خرشید شاعت صاحب نے اس بات پہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا کہ منسٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ پہ نہیں آتے کورم کی نشاندہی جو ہے وہ کی جاتی رہی اور اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے راجہ ریاض صاحب انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے نمبرز پارلیمنٹ میں کورم پورا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ اب بن چکا ہے لیکن اس سب کے باوجود جو پارلیمنٹ کا آئینی کردار ہے وہ نظر تو آ رہا ہے بجٹ بھی پاس ہو رہا ہے کانون سازی بھی ہو رہی ہے راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ ایکویل ہمارے لئے فاضل اور آنریبل ہیں لیکن ان کی جماعت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ اس بات کو کیوں ایکسپٹ نہیں کر پا رہی اس سے پہلے یہ پاکستان کی واحد بدقسمت پارلیمنٹ ہے جس کو کسی جماعت نے بھی ساری جماعتیں جو اس میں شامل ہیں لیجیٹی میٹ نہیں مانا وہ کیسے وہ ایسے کہ آٹھ مارچ تک اپریل تک آٹھ مارچ کو ہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش آٹھ مارچ تک آٹھ مارچ دوہزار بائیس تک ساری اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ یہ لیجیٹی میٹ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے یہ جالی انتخابات کے ذریعے فلان فلان یہ سارا کچھ تھا اور آٹھ مارچ کے بعد وہ پارٹی جو حکمران تھی اور اس کا اتحاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجیٹی میٹ پارلیمنٹ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاہد صاحب یہ عزاز صرف اس پارلیمنٹ کو ہے یہ بات آپ کی بلکل دلیمنٹ تھی جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ دھاندلی زدہ تھی لیکن اس کو بھٹو صاحب کی پارٹی جائز نہیں یہ آپ کی دلیل بھی ٹھیک ہے اور آپ کی منطق بھی اس میں بلکل ٹھیک ہے راجہ ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی راجہ صاحب تینکیو ویری مچ فیو ٹائم راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ہم ذرا عوام کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بطور اپوزیشن لیڈر کام نہیں کر رہے تو جب راجہ صاحب نے بطور اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اسیمبلی کے اجلاس سے ذرا وہ آپ دیکھ لیجئے پھر آکے بات کرتے ہیں مکٹر صاحب ہیں خزانہ کے نا سٹیٹ منسٹر ہیں اور نا متعلقہ منسٹری سے کوئی آدمی نہیں تو کس کے لیے یہ تقریریں ہو رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں کا اور ہم بطور اپوزیشن اس آج کے جلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں شکریہ جو یہ راجہ صاحب جو ہیں پریکٹیکلی وہاں پہ جو ان کی ایک اپروچ ہے جو ایک لیجس لیڈر کی ہونی چاہیے قانون ساز کی اور اپوزیشن لیڈر کی یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن راجہ صاحب اس سے پہلے جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب وہ بھی خوش نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر بننے سے وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے پھر آکے آپ سے بات کر یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی اب یہ بجٹ پاس ہو رہے ہیں راجہ صاحب آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن عمران خان آپ سے خوش نہیں ہیں کیوں خوش نہیں جی ہم بھی عمران خان سے خوش نہیں ہیں اور ہم ان سے نراض ہیں سخت ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے جو کرپشن کے سکنڈل ہیں ان کی وجہ سے ان کے اردگر جو لوگوں نے اربو روپے کی کرپشن کی ہے اس کی وجہ سے گوگی کی وجہ سے جو پیاب کے چیف منسٹر تھے بزدار صاحب ان کی وجہ سے خان صاحب کو ہم بار بار جا کے پالمانی پارٹی کی میٹنگ میں ذاتی طور پر مل کے بتاتے رہے ہیں کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہیں کمیشنر پیسے دے کے لگ رہے ہیں خان صاحب خدا کے لیے کچھ کریں کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ دس ہزار میں کام ہوتا تھا وہ تیس ہزار میں ہوتا ہے ہماری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں آپ نے منع کیا ہوا ہے کہ جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کا کوئی کام نہ کریں ان کی کوئی بات نہ سنیں بے لگام ہیں ساری انتظامیاں تو ہم نے تقریباً ساڑھے تین سال یہ مجلس خان صاحب کے پاس بار بار پڑی اور بار بار انہیں سمجھایا کہ میر بانی کریں اس طریقہ کار کو تبدیل کریں آپ کے اوپر کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں آپ کی بنی گالہ پیسہ آ رہا ہے کرپشن کا تو خدا کے لئے اس کو ٹھیک کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں میرٹ پہ کام کرتا ہوں میں اصول پسند آدمی ہوں میں ہر چیز جو ہے وہ صحیح کرتا ہوں میں کوئی مجھے لالچ نہیں تو پھر یہ شہزاد اکبر کہاں سے آ گیا یہ شباز گل کہاں سے آ گیا اس طرح کے پوری ایک فوج تھی جنہوں نے آکے قبضہ کیا ہوا تھا اور ہم منتخب نمائندوں کو بےالکل بے بس کر دیا تھا کوئی ہماری پوزیشن نہیں تھی راجہ صاحب تو ہم نراز ہم وہ ہمارے سے نراز ہیں ہم ان سے نراز ہیں لیکن ہم طریقہ انصاف میں ہیں اچھا یہ راجہ صاحب یہ فرمائے کہ جب آپ یہ بات مزدار کے خلاف یا شہزاد اکبر کے خلاف یہ کرپشن کا نظام جب آپ لگاتے تھے ظاہر بات ہے کوئی پروف بھی پیش کرتے ہوں کہ تو خان صاحب کا جواب کیا ہوتا تھا دیکھیں جی میں اس بات میں مجھے خان صاحب نے تین دفعہ کہا کہ مجھے ثبوت لا کے دو اچھا میں کہے خان صاحب آپ بزدار جو پیسے لیتا ہے کسی ٹھیک دار سے میں میرے پاس کوئی ادارہ کوئی نہیں آپ کے پاس فائی ہے آپ کے پاس آئی بی ہے آپ کے پاس آئی ایس آئی ہے آپ ان سے چیک کر آ لیں یہ کون ان اداروں کا کام ہے ثبوت ڈھونڈنا ان اداروں کا کام ہے آپ کو یہ حقیقت جو میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے انکوائری کرا لیں یا پھر دوسرا طریقہ کہ میرے سے حلف لے لیں میں حلف دینے کو تیار ہوں لیکن اس طرح ریٹن ثبوت میرے پاس کوئی نہیں جو ہم لاہور میں جاتے ہیں جو باتیں سنتے ہیں بیروکریسی میں بھی ہمارے تعلق ہیں پینتی سال سے میں سیاست میں ہوں جو ایس ایچو تھا وہ آج ایس پی بنا ہوا ہے جو میرے پاس کبھی کسی زبانے میں ایس ایچو ہوتا تھا وہ ڈی آئی جی بنے ہوئے ہیں تو ہمیں کئی نہ کئی سی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تو ہم آپ کے علم میں لے کے آتے ہیں پارٹی کی بہتری کے لیے تاکہ ایسے حالات نہ ہو کہ آپ کی پوزیشن خراب ہو اور آخر میں یہ ہی ہوا کہ ان کے اتادی ان کو چھوڑ گئے ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہم نے تو ان کے خلاف عدم اعتماد میں بھی ووٹ نہیں دیا ہم نے تو شباز شریف صاحب کو بھی ووٹ نہیں دیا ہم تو تریخی انصاف میں بیٹھے ہیں اور ہم خان صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اب بھی اسیمبلی میں آئیں آئیں وہ اگر وہ ان کو میرا اپوزیشن لیڈر بننا پسند نہیں وہ خود آئیں اپوزیشن لیڈر بنیں ہم انہیں ویلکم کریں گے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے عمران خان آج بھی آپ کے لیڈر ہیں راجہ صاحب جی میں ان سے نراز ضرور ہوں لیکن ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا ہوں ان کے ساتھ میرے بہت زیادہ اختلاف ہے جب وزیراعظم تھے اس وقت کے اب میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اب نہ ان کے لیے میرے لیے کوئی گنجائش ہے ان کے لیے اور نہ ان کے پاس بھی شاید میرے لیے یہ کوئی گنجائش ہو اس لیے اب طریقہ انصاف میں مزید میرا رہنا جو ہے اس تنیور کے بعد وہ مشکل ہے تو آپ الیکشن مسلم لیگ نون سے لڑیں گے جس طرح آپ نے پہلے کہا بھی تھا یہ تو وقت آنے پہ فیصلہ کروں گا لیکن خان صاحب کیونکہ ہم نے ان سے زارے نرازگی کیا ہے برپور طریقے سے بیس کے قریب لوگوں نے تو وہ بھی ہمارے خلاف بولتے ہیں اپنی تقریروں ہمارے نام لے کے بولتے ہیں تو ظاہر ہے اب ان کے پاس مار لیے کوئی گنجائش نہیں اور ہم اپنے مستقل کا فیصلہ جب یہ تنیور ختم ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ کرنے کے ہم نے بھی سیاست کرنی ہے اچھا یہ راجہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے یہی سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے مارت خان جمالی صاحب جو پی ٹی آئی کے روکن تھے وہ پارلیمنٹ میں واپس آ چکے ہیں کیا کوئی اور بھی پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑیں ان میں سے کوئی آنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں یہ جو اپنا راجہ صاحب یہ ہر چوتھے مہینے پانچوہ مہینے چھٹے مہینے آئی جی اور چیف سیکٹری تبدیل ہوتے تھے یہ کیا کہانی تھی دیکھیں جی یہ میں جھوٹ بولو چیف سیکٹری اور آئی جی کے بارے میں نہ میں نے سنا ہے نہ میں کسی جگہ ذکر سنا ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی زیادہ وجہ یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک ورکر کے حیثیت سے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب ٹنگ آ جاتے تھے کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور ہم نے یہ اب اس کی سرپرستی آپ ہمارے سے روز غلط آرڈر کراتے ہیں ایک دن بندے کو لگواتے ہیں ہفتے بعد بدلوا دیتے ہیں تو وہ جب ٹنگ آ جاتے تھے تو پھر ان کے اور ان کے اختلاف ہوتے تھے اور جا کے امران خان سے چیف سیکٹری یا آئی جی کو تبدیل اچھے یہ مسائل جو راجہ صاحب آپ بتا رہے ہیں یہ مسائل تھے جس کی ویسے آپ کے اختلاف ہوئے خان صاحب کے ساتھ آپ نے یہ متعدد بار کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ ہلکے میں جانے کے قابل نہیں رہے ہیں اب یہ جو موجودہ حکومت کر رہی ہے کیا اس کے بعد ابھی جب آپ ہلکے میں جاتے ہیں تو آپ کوئی آسانی ہے آپ کو ہلکے میں جانے کے لیے نہیں جی اب بھی مشکلات ہیں لوگ اب پھر زیادہ نراز ہو رہے ہیں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جتنا جس طرح ڈیزل اور پٹرول اور ہر چیز کے دگنے تگنے ریٹ ہو گئے ہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ نراز ہیں موجودہ حکومت سے سخت بھی اور ہم بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں میری بجٹ تقریر آپ سن لیں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سٹیج پہ پاکستان کو معاشی طور پر پچانے میں بھی امران خان صاحب کی غلط پلیسیوں کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت لگے گا اور ایک اماندار ٹیم کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں زور دے کے کہ بہت مہنگائی ہے چاہے مشکل وقت ہے لیکن حکومت کو اس مہنگائی کو چلو امیر آدمی تو فورڈ کر سکتا ہے غریبوں کو رلیف دینے کے لیے پیکج دینے چاہیے یوٹلٹی سٹور پہ چیزیں سستی کرنے چاہیے ڈیزل اور پٹرول بھی غریبوں کو سستہ دینا چاہیے اگر مشکل وقت ہے اور وقتی طور پہ ہم کرائسس میں ہیں لیکن اس شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان کو چاہیے کہ غریب تاکار صورت رلیف پنچھائے کسی بھی پیکج کے ذریعے پنچھائے لیکن غریب آدمی جو ہے ان حالات میں اتنی مہنگائی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر یہی مہنگائی کی پوزیشن رہی تو میں سمجھتا ہوں اس سے مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچے گا جس طرح مران خان کا گراف بہت نیچے چلا گیا تھا اسی طرح اب مسلم لیگ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے اور اگر یہی حالات رہے تو یہ اور زیادہ بڑھے گا راج صاحب یہ جو مسلم لیگ کے ایک تو ٹیم جو ہے شباہ شیف صاحب نے وہ ایماندار ٹیم ہے اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو امران خان کا تھا امران خان کے ساتھیوں کا تھا جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں جو دو ڈائی بینے میں میں بہت سے افسران کو جانتا ہوں جو وہ تیناتیاں کر رہے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی ٹھکوں میں کرپشن نہیں ہے کوئی ہم نے کسی جگہ نہیں سنا کہ کسی جگہ کوئی کسی قسم کی کرپشن ہو رہی ہے لیکن یہ اسمبلی میں کیوں نہیں آتے ان کے وزیر مشیر وہ لوگ کیوں نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہے دلچسپی نہیں ہے ان کو اسمبلی اس پر آپ نے ابھی خود دکھایا کہ کل بھی ہم نے بائی کٹ کیا ہے اور کل ہمارے علم میں آیا تھا کہ وزیراعظم صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کہ تمام وزراج اسمبلی میں جائیں اور اسمبلی میں بیٹھیں اور اگر کام بھی ہیں تو اسمبلی کے میں ان کو چیمبر میں لے ہوں ہیں ان میں بیٹھ جائیں لیکن جب کورم کا مسئلہ ہو یا جب ضرورت ہو تو وہ فوراں وہ اٹھ کے وہاں سے حال میں آئیں اسمبلی میں بیٹھیں تو میرا خیال ہے ان کو وزراء کو چاہیے کہ اسمیعظم صاحب نے اگر حکم کیا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے رائع صاحب آپ پر سب سے بڑا اعتراض جو خان صاحب کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی کر رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد سے پہلے امریکی جو سفارتکار تھے ان سے مل رہے تھے سفارت خانے میں جا رہے تھے یا وہ آپ کے پاس آ رہے تھے آپ کے پاس تو کوئی پورٹ فیلیو تو نہیں تھا کیوں آپ مل رہے تھے اس سے لگتا ہے کہ کسی سازش کا خدا کی قسم خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی امریکی نہ کوئی اور کسی ملک کا سفارتکار عدم اعتماد سے ایک سال پہلے تک اگر کوئی مجھے ملا ہو خان صاحب ثابت کر دیں میں خان صاحب سے معافی بھی مانگ لوں گا ستیفہ بھی دے دوں گا یا پیسے لینے کا پھر دوبارہ خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں ایک رپے کا میرے پر ثابت کر دیں کرپشن کا یا پیسے لینے کا جس طرح وہ جھوٹے الزام لگاتے تھے تو پھر بھی میں اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اور اگر میں کسی ملک کے کسی ملک کے بھی امریکہ نہیں کسی ملک کے بھی سفارتکار کو عدم اعتماد سے ایک سال پہلے تک اچھا کسی سے بھی ملا ہوں کوئی سفارتکار کسی ملک کا تو جو سزا پورے میڈیا میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو سزا مجھے ران خان کہیں گے اسطیفہ کہیں گے اسطیفہ دے دوں گا سیاست کہیں گے سیاست چھوڑ دوں گا جھوٹے الزام ہیں جھوٹے لیکن اس میں رائے صاحب باتیں الزام لگانا خان صاحب کی عادت ہے رائے صاحب آپ نے عمران خان آپ کے پارٹی لیڈر ہیں انہوں نے سازش والی بات کی آپ نے سازش کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش نہیں ہے جس طرح وہ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں میرے پہ کہ میں سفارتکار کو ملا کبھی کہتے ہیں میں نے پیسے لیے اسی طرح انہوں نے یہ ایک جھوٹا سکینڈل کھڑا کیا ہے اور بہت ساری جگہ پہ اداروں نے بہت اہم اداروں نے بہت ذمہ داروں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اب کمیشن بھی بننا ہے میں آج آپ کو ڈوانس بتا رہا ہوں کہ کمیشن میں بھی انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ کوئی کسے کسم کا خان صاحب کو نہ کوئی دھمکی تھی نہ خان صاحب کی قومت کے خلاف کوئی سازش تھی جوڈیشن کمیشن بننے جا رہا ہے سازش والے معاملے پہ جوڈیشن کمیشن بننے جا رہا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ اس پہ جوڈیشن کمیشن بنے گا اچھا یعنی آپ کی یہ خبر ہے کہ جوڈیشن کمیشن بنے گا اس پہ کام ہو رہا ہے جی جی اچھا محمد خان جمالی صاحب واپس آگئے ہیں کیا وہ لوگ جو اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب کے اعلان کے وقت اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ پارلیمان میں واپس آنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کو مزدار بات سناؤں اور ایک خبر دوں کہ ایک شوکت بٹی صاحب ہے ایم این اے اور ایک امیر سلطان ہے جھنگ سے ایم این اے ان کے کمرے خالی کرنے کے لیے ان کو نوٹس دیا گیا کہ آپ کمرے خالی کریں تو وہ انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے یہ ہے ان کی حالت یہ ہے ان کی حقیقت ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسطیفے دیئے دوسری طرف کمرے خالی کرنے پہ جا کے سٹے لے رہے ہیں ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگ ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں صرف یہ اگر مہنگائی نہ بڑھتی اور اگر ملک کے معاشی علاوات اتنے برے نہ ہوتے تو ابھی تک بہت سے لوگ آ چکے ہوتے لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگلے دو مہینے میں یہ مسلم لیگ بھی اس تارہ تریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اسیمبلی میں آ جائیں گے پی ٹی آئی کچھ ہو رہا ہے کتنے لوگ راج صاحب کیونکہ آپ نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہ بیس لوگ ہیں بائیس لوگ ہیں تو آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں یا واپس آ جائیں گے ایک سو پینتیس میں سے یہ تیس کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت تک تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اسیمبلی میں واپس چلے جانا ہے یعنی تحریک انصاف کے تیس ارکان قوم اسیمبلی واپس اسیمبلی میں آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے یا آپ کے گروپ کیسے ہمارے گروپ کا حصہ بن دیں گے اور یہ سارے منتخب لوگ ہیں یہی میں بتا دوں جی جی ظاہرہ وہ اسیمبلی میں آ رہے ہیں تو رائے صاحب منتخب ہو گئے ہیں رائے صاحب جانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہے آپ کا بھی ایک سپیشل سیٹ جی آج ہاں جی میرے بڑے بھائی ہیں جی میرا بڑا بڑا رابطہ ان کے ساتھ میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح وہ نہیں آپ کو فرما رہے تھے منتخب لوگوں کے حوالے سے نہیں آپ نے کہا ہے نا کہ منتخب لوگ ایک ہوتا ہے ہلکے سے منتخب ایک ممبر ہوتا ہے اسیمبلی میں آ سکتا ہے لیکن وہ سپیشل سیٹ آلا ہوتا ہے اس طرح اخواتین کی سیٹ نہیں ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ منتخب لوگ آ رہے ہیں جی جی بلکل ٹھیک ہے یہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے رائے صاحب تینکیو ویری مچ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی ہمارے ساتھ مرشاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا شکریہ جی جازہ دیجی